آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے موبائل فون سے اپنے ایس بی آئی بینگی کریڈٹ کارڈ کی یوز کیے ہوئے بیلنس کو ہم ای آمائی میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں مطلب کی کشتوں میں ہم اپنے پیسو کو کیسے لوٹا سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبی لوگ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو غیرز دیکھئے اگر ہم نے اپنے ایس بی آئی بینگ کی کریڈٹ کارڈ سے کوئی آن لائن یا پھر آف لائن شاپنگ کر لی ہے اور اس کریڈٹ کارڈ کا اگر ہم نے بیلنس یوز کر لیا ہے یا پھر کریڈٹ کارڈ کے پیسو کو ہم نے اپنے بینک اکاڈ میں ٹرانسفر کر لیا ہے تو اگر ہمارے بینک اکاڈ میں کریڈٹ کارڈ کا ٹوٹل ڈیو بیلنس پے کرنے کے لیے اگر بیلنس نہیں پڑا ہوا ہے تو ہم اپنے پیسو کو EMI میں convert کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی جانکاری دینے والے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہم اپنے SBI card app کو ہم اس طریقے سے open کر لینا ہے SBI card app کو ہم جیسے ہی open کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے SBI card کی application میں شو ہونے لگے گا اگر آپ کو SBI card app میں account create کرنا نہیں آتا ہے تو اس topic پر ہم already video بنا چکے ہیں سکرپشن میں آپ کو ویڈیو کا لنک مل جاگا آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے M pin enter کر کے ہم اس میں login کر لیتے ہیں یہاں پر ہم SBI card کی application میں login ہو چکے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو میرے پاس یہ SBI bank کا یہ pulse credit card ہے تو یہاں پر pulse credit card کی information شو ہونے لگی ہے اس credit card میں مجھے total 1,15,000 روپے کی limit ملی ہوئی ہے تو ہماری limit یہاں پر شو ہونے لگی ہے اور گیس دیکھئے 1,15,000 روپے میں میں نے 15,107 روپے اور 84 پیسے میں نے use کر لیے ہیں تو اس time جو available balance بچا ہے ہمارے card میں وہ بچا ہے 99,892 روپے اور 16 پیسے تو گیس دیکھئے ہم نے اپنے SBI bank کے credit card سے جو balance use کیا ہے جو amount ہم نے use کیا ہے اس کو اگر ہم EMI میں convert کرنا چاہیں اس کو اگر ہم کشتوں میں pay کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں وہ طریقہ چلیے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے گیس دیکھئے نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے total amount due تو گیس میں آپ کو بتا دوں یہ جو میرا balance ہے یہ ابھی میں نے دو چار دن پہلے use کیا ہے اس لیے یہ جو میرا bill ہے یہ ابھی generate نہیں ہوا ہے تو generate اگر میرا bill ہو جاتا ہے تو یہاں پر total amount due میں ہمارا due balance شو ہونے لگتا ہے تو گیس دیکھئے bill بننے سے پہلے یا پھر bill بننے کے بعد جب مرضی ہم اپنے total due balance کو ہمیں یہاں پر اس sms میں بتایا جاتا ہے کہ ہم اپنی transaction کو emi میں بہت ہی آسانی کے ساتھ convert کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو میں نے 518 روپے کی ایک payment کری تھی اپنے credit card سے تو اس کو بھی میں یہاں پر emi میں convert کر سکتا ہوں اور میں نے 89191 روپے کی ایک transaction کی تھی اس کو بھی میں emi میں convert کر سکتا ہوں تو گیس دیکھئے sba card app میں ہم آ چکے ہیں نیچے کی سیڈ لکھا ہوا ہے pay now اگر ہم یہاں پر pay now option پر click کرتے ہیں تو ہم اپنے total due balance کو pay کر سکتے ہیں اس option کے تھو اور اس کے علاوہ ہم ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے pay in emi اگر ہم اپنے used کیے ہوئے balance کو emi میں convert کرنا چاہے تو pay in emi option پر click کر کے ہم کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے click کر لیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا retail transaction done in the last 30 days can be converted to flexi emi تو guys دیکھیں اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے ہم نے پچھلے 30 دن میں جتنی بھی transactions کی ہوں گی اپنے sba bank کے credit card سے ان transactions کو emi میں convert کر سکتے ہیں جتنا بھی balance ہم نے پچھلے 30 دن میں use کیا ہوگا یا پھر جتنی بھی transactions ہم نے کی ہوں گی نیچے کی سیٹ یہاں پر ہم ایک option دیکھنے کو مل جائے گا continue کا continue option پر ہم نے اس طریقے سے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اپنے credit card سے پچھلے 30 دن میں جتنی بھی transactions کی ہیں وہ یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل جائے گی جیسے 8991 روپے 5170 روپے اور 1000 روپے یہ سب transactions ہماری یہاں پر show ہونے لگی ہیں 8991 روپے کی میں نے amazon سے shopping کری تھی 5170 روپے کا balance میں نے paytm کے through اپنے bank میں transfer کیا تھا اور 1000 روپے کا balance بھی میں نے mobico cap سے اپنے bank account میں transfer کیا تھا تو اسی سے related یہ ساری transactions show ہونے لگی ہیں تو guys دیکھیں سبھی transactions کو اگر ہم EMI میں convert کرنا چاہے تو ہمیں یہاں پر select all option دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد سبھی جو transactionیں ہماری select ہو چکی ہیں اور یہاں سے سبھی amount کی ہم EMI بنوا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری total transaction ہے وہ 3 ہے جس کو ہم EMI میں convert کر رہے ہیں amount یہاں پر بنا ہے 15,108 روپے اور 50 پیسے کا total balance کو یہاں پر ہم EMI میں convert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک دو transaction کو EMI میں convert کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جن جن transaction کو ہم EMI میں convert کرنا چاہتے ہیں اس پر اس طریقے سے چیک کر لیں گے 6,170 روپے کے اس amount کو ہم EMI میں convert کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں continue option پر click کر لینا ہے continue option پر ہم جیسے ہی click کریں گے تو اس طریقے کا ہمیں EMI کا page دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر ہمیں کافی ساری EMI کے منتھ دیکھنے کو مل جائیں جیسے amount نکل کر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 555 روپے اور 77 پیسے جو کہ ہمیں 12 مہینوں تک پی کرنا ہوگا اس line میں یہاں پر منتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس line میں processing fees اور اس line میں interest show ہوتا ہے processing fees 61 17 پیسے کی دکھا رہا ہے لیکن اتنا لگتا نہیں میں آپ کو calculate کر کے بھی دکھاؤں گا تو چلی 555 روپے اور 77 پیسے کو ہم یہاں multiply کر لیتے ہیں 12 سے تو ہمارا جو amount calculate ہو 6 679 روپے 24 پیسے بن رہا ہے ہماری YMI بن رہی 6 117 روپے اور 50 پیسے کی تو یہاں پر 551 روپے اور 44 پیسے کا charge دیکھ 51 روپے کا amount calculate ہو رہا ہے جو کہ میں نے آپ دکھایا تھا تو guys دیکھیں یہاں پر میں بتانے چاہوں گا اگر ہم زیادہ amount کی transaction کو جیسے 10-15 ہزار روپے سے اوپر کی transaction کو emi میں لگ رہا ہے تو guys دیکھیں یہ کچھ زیادہ بھی interest نہیں ہے جب کہ ہم کسی app یا پھر bank سے personal loan لیتے ہیں تو 12 سے لے 25% تک ہم 6,170 روپے اور 50 پیسے کے amount کو emi میں convert کر رہے ہیں مندلی emi آ چکی ہے 555 روپے اور 77 پیسے interest کا rate دکھا رہا ہے tenure دکھا 12 منت اور processing fees 20 روپے دکھا رہا ہے جتنے amount کی اور جتنے منت کی ہم emi کو select کریں گے اس دیکھنے کو مل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی ہمارے credit card کی due date कریب آتی ہے تو ہمارے credit card کے register mobile number پر بھی SMS دیکھنے کو مل جاتا اس کو بھی directly وہاں سکتے ہیں تو بس guys یہ تھی آج کی ویڈیو اس طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتاؤ اس طریقے سے آپ اپنے SBI bank credit card کے used کی ہوئے balance کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو share کر دینا اگر آپ کوئی بھی سوال یا پھر کوئی بھی question تو آپ مجھے comment section میں ضرور لگئے چینل کو اگر اپنا ابھی تک subscribe نہیں گیا تو چینل کو subscribe کر بیل notification پر آپ ضرور klik کر لینا thank you